یہ اعلان ہو چکا ہے کہ مریم نواز پارٹی کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر کی حیثیت سے جلد وطن واپس آ رہی ہیں وفاقی وزیر احسن اقبال نے لندن میں نواز شریف سے ملاقات کی ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لندن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب بہت شکریہ اس وقت نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آگے پارٹی کی ڈیریکشن کیا ہوگی انہوں نے فیصلہ کر لیا احسن اقبال صاحب کہ وہ واپس آئیں گے اور جو پنجاب کا الیکشن ہوگا اس کی مہم وہی چلائیں گے جی دیکھئے نواز شریف صاحب بلکل پاکستان آئیں گے مریم نواز صاحبہ بھی آہندہ چند دنوں میں پاکستان آ رہی ہیں اور پی ایم ایل این جب بھی ملک کے اندر الیکشن ہوگا اس میں بھرپور حصہ لے گی اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو پنجاب کے اندر اسیمبلی تحلیل ہوئی ہے وہ بھی انہوں نے شاید بڑے ہی کنفیوزن کے تحت کیے چونکہ خیبر پختونخواہ کی اسیمبلی تحلیل کرنے کی ابھی تک حمد نہیں کر پارے بہت اچھا ہے کہ اس کو بھی ساتھی کر دیں اور جو پی ٹی آئی کی اس وقت دو حکومتیں صوبوں میں قائم تھیں ان دونوں کو بجائے یہ کہ ہم کوئی گورنر راج لگاتے یا ہم ان حکومتوں کو رخصت کرنے کی کوئی تدبیر کرتے عمران خان صاحب جو ہماری حکومت دھانے نکلے تھے اور نکالنے نکلے تھے بلاخر ان کی جد و جہد اپنی ہی ان کی حکومتوں کو ختم کرنے پہ ختم ہوئی ہے بہت ہمیں تو خوشی ہے اس بات مگر ایسر عباس صاحب دو مہینے پہلے تک محول یہی تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے لانگ مارچ کے ذریعے وفاقی حکومت گراؤں گا اور الیکشن کراؤں گا مگر دو مہینے میں آپ لوگوں نے کس قسم کی پولٹیکل منجمنٹ کی کہ آپ نے انہیں روکنے کی کوشش کی آدم اعتماد اعتماد لے کر آئے اور اب بیانیہ یہ ہے کہ حکومت بھی عمران خان کی گری ہے اور لوگ وکٹری بھی انہی کی کہہ رہے ہیں اور طریقہ انصاف کریے کہ ہماری وکٹری ہوئی ہے تو یہ آپ کی پولٹیکل منجمنٹ کس قسم کی تھی کہ جس میں دو مہینے پہلے جو بات عمران خان کے بارے میں کہی جاری تھی کہ وفاقی حکومت گرانے آئے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں ہماری تدبیر کامیاب ہوئی ہے کہ خان صاحب کے پاس جو صبائی حکومتیں تھیں جن کا ان پر چھتری تھی ان کے اوپر کور تھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ حکومتیں ختم کر لی ہیں اور پنجاب کے اندر تو دونوں ہاتھوں سے آٹے بوران کے اندر پنجاب حکومت کے ذریعے انہوں نے عربوں روپیہ لوٹا ہے عوام کے غریب عوام کی جیبوں سے صبائی حکومت کے ذریعے اور جو آٹا مالکان ہے جو زخیران دوست تھے سٹاکس تھے جیسے کہ اس سے پہلے وہ چینی اور آٹے کے بوران میں پہلے بھی کمائی کر چکے ہیں تو وہ انہوں نے خوب کمائی کر کے حکومت کو توڑا ہے اور عوام یقیناً جب الیکشن ہوگا تو اس میں ان سے حساب لیں گے صاحب مگر نواز شریف صاحب نراز ہیں جس طرح سے منجمنٹ ہوئی اور آپ روک نہیں سکے اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے کو حالکہ پورا پورا انیشیٹیو پارٹی کی طرف سے لیا گیا وہ نراز ہے نہیں دیکھئے ہماری تو کوشش پہلے دن سے یہ تھی کہ وہاں پر یا تحریک عدم اعتماد آئے یا حکومت تبدیل ہو چونکہ آپ کو معلوم ہے دوزار اٹھارہ میں پنجاب نے مسلم لیگ نون کو منڈیٹ دیا تھا وہ منڈیٹ چورایا گیا تھا وہاں پہ مسنوعی طور پہ حکومت پی ٹی آئی کی قائم کی گئی اور عثمان بزدار صاحب کی صورت میں عمران خان صاحب نے پنجاب سے بدترین انتقام لیا اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے ایک متنازع فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی حکومت بحال ہوئی اور جن لوگوں کو عمران خان سب سے بڑا چور اور ڈاکو کہتے تھے انہی کے ہاتھ میں وہ یرگرمال بنے اور انہی کے ساتھ پھر اب وہ انہوں نے مل کر حکومت کو ختم کیا ہے تو لہٰذا ہمیں تو اس میں کوئی لاؤس نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اپنی حکومت جو اس نے غیر آئینی طور پہ غیر جمہوری طور پہ منڈٹ چورا کے قائم کی تھی وہ گھر چلی گئی ہے اور جب انشاءاللہ ووٹ ہوں گے الیکشن ہوگا تو پنجاب کے عوام کبھی شباز شریف صاحب کی اس خدمت کو نہیں بھول پائے سب اطلاعات تو ہیں کہ نواز شریف صاحب نے رانہ سناؤلہ صاحب کو بھی فون کیا ہے اطلاعات ہیں کہ وہ خوش نہیں ہیں کہ صحیح طریقے سے صورتحال کو منیج نہیں کیا گیا اور ایک سو چھاسی کا نمبر پورا کرپائی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے بعد اسمبلیہ تحلیل بھی ہو گئی کہ نواز شریف صاحب خوش نہیں ہے جس طریقے سے منیجمنیاں کی گئی دیکھئے بات یہ ہے کہ ہمارا فرض تو نہیں تھا کہ ہم چودری پرویز علائی صاحب کی یا پی ٹی آئی حکومت کو بچاتے تو ہم نے تو ان کی حکومت بچانے کا کام نہیں کرنا یہ تو انہی کا فرض تھا کہ وہ اپنی حکومت کو بچاتے لیکن انہوں نے اپنی حکومت کو خود ہی اپنے پیروں میں کلھاڑی مار کے یا they have not shot in their feet بلکہ this time they chose to shoot in their head اور انہوں نے اپنی حکومت کا خاتمہ کر لیا ایسا مگر آپ اپنی حکومت ان کی حکومت نہیں بچانے جا رہے تھے اب تو آپ ان کی حکومت گرا کے اپنی حکومت بنانے جا رہے تھے اور اس سارے کے سارے پروسیس میں جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں جو کہ اناؤنس کیا گیا کہ آپ کے اگلے وزارت اللہ کے امیدوار بھی ہیں حمزہ شہباز وہ سین سے غائب تھے تو آپ کی لیڈر میں ان سے بھی ملاقات ہوئی آپ نے ان سے پوچھا کہ سر آپ کیا صرف چیف منسٹر بننے کے لیے ہی ہیں شریف خاندان کا صرف عودوں کے لیے ہی ہے پاکستان آیا کرے گا دیکھئے ان کے ساتھ تو میری ملاقات نہیں ہوئی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان کو ایک اپنی ذاتی ایمرجنسی ہے ان کی بچی کا علاج کے حوالے سے وہ اس کے لیے انہیں آنا پڑا ہے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب کے اندر جو تنظیم ہے وہ وہاں پر موجود ہے اور آپ کو جیسے میں نے کہا کہ جو دس سال میں شہباز شریف صاحب نے پنجاب کے اندر مثالی ترقی کا دور دیا تھا عثمان بزدار صاحب اور چوہدری پرویز علائی صاحب کی نتیجے میں جو عمران خان نے میرٹ پہ مبنی پنجاب میں حکومت بنائی اور پنجاب کے بلدیاتی اداروں کا جو قتل عام کیا اس کا لوگ الیکشن میں حساب لیں گے اور انتقام لیں گے اور اس کے ساتھ میں کل رانہ صانواللہ صاحب نے کہا تھا ایسن اکبال صاحب کہ وہ اپنی والدہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے لندن میں ہیں ہم نے دعا کی کہ اللہ ان کی والدہ کو صحت دے لمبی زندگی دے آپ کہہ رہے وہ اپنی بیٹی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہیں دعا ہے کہ اللہ ان کی بیٹی کو صحت دے مگر جب سے وزارت اعلیٰ سے گئے وہ تب سے وہاں ہیں بائی الیکشن آپ ہارے وہ کہا جاتا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب ساری پولٹیکل منجمنٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کی تو وہ وہاں نہیں تھے اب اس والے میں بھی نہیں تھے مگر وزیر اعلیٰ بننے کے لئے وہ آنے والے تھے اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا دیکھئے انہیں بہرحال کیا ہے میرے تو یہی پتا تھا کہ میڈیکل ایمرجنسی ہے جس کی وجہ سے ان کی فیملی میں ان کو جانا پڑا ہے اور وہ ان کی والدہ کیا ہے اس سے پہلے ان کی بیٹی کا تھا اس لئے مجھے یہی گمان ہے کہ شاید بیٹی کے علاج کے سلسلے میں اس کے ہارٹ کی سنجری ہوئی تھی چھوٹی بچی ہے تو شاید اس کے والے سے گئے ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا کہ پنجاب مسلم لیگ نون کا گھڑ رہا ہے اور جو پی ٹی آئی کی کارکردگی رہی ہے پنجاب کے اندر سپریم کورٹ نے بلدیاتی اداروں کو بحال کیا ان اداروں کو بحال نہیں ہونے دیا گیا پنجاب سے مسلسل انتقام لیا گیا اب لوگ انشاءاللہ پی ٹی آئی سے انتقام لیں گے اور لوگ نہیں بھول پائیں گے کہ جس طرح بھی کسانوں کو خاد کے معاملے میں رسوہ کیا گیا یہ سب چیزیں جو ان کی صبائی حکومت کر کے گئی ہے اس کی کارکردگی ان کو شباز شریف صاحب وہ وقت یاد آ رہا ہے مگر ایسرین پاہ صاحب آپ کو نے وہ گورننس سے ہٹا کے اپنے نیریٹیو کے گرد گھما دیا ہے اب کوئی بات نہیں کرتا ہے کہ جی پنجاب میں پونے چار سال کی حکومت میں عثمان بزدار نے کتنی میٹرو بنائی یا پھر شباز شریف نے کتنی بنائی تھی شباز شریف کے دور میں ویسٹ منجمنٹ کتنی اچھی تھی اور عثمان بزدار نے اس کا کیا حال کیا کیا بہت اچھا انفرسٹرکچر بنانے میں کامیاب ہوئے یا پھر پنجاب کا حال برا کر دیا یا نواز شریف صاحب جو کہتے تھے ہم نے پاور پلانٹس لگائے اور آپ کا یہ کہنا کہ عمران خان نے تو کوئی کام نہیں کیا قرض بڑھا دیا یہ اس ڈیبیٹ کو پیچھے نہیں چھوڑ دیا عمران خان صاحب نے کہ گورننس سے ہٹ کے وہ کوئی بھی بیانیاں ایسا بنا دیتے ہیں اور ڈیبیٹ اس کے گرد گھومتی ہے اور نواز شریف صاحب پورے سین سے باہر ہوتے ہیں حمزہ شباز صاحب بھی سین سے باہر ہوتے ہیں مریم نواز صاحب ابھی ملک سے باہر ہوتی شازیب جب میڈیا عمران خان صاحب کے ایک بوسیدہ نیرٹیو کو پرائیم ٹائم کے اندر ایک ایک گھنٹہ دے گا تو یقیناً وہ بیانیاں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بہتر طور پر آئے گا اور جو کارکردگی کا بیانی ہے یہ عمران خان صاحب سے سوال تو میں نے بھی کئی دفعہ پوچھا ہے اور یہ میڈیا کا بھی فرض ہے کہ پوچھے مگر اس میں ایک ایشو ہے پچھلے آٹھ مہینے سے آپ کی حکومت ہے آپ کی حکومت آنے کے بعد نواز شریف صاحب کو مریم نواز صاحبہ کو یا پھر حمزہ شباز صاحب کو کس نے روکا ہے کہ وہ میڈیا پر انٹرویو نہ دیں کس نے انہیں روکا ہے کہ وہ جب آپ کے جلسے ہو رہے ہیں تو ان میں تقریر نہ کریں کس نے روکا ہے انہیں تو یہ میڈیا کیسے رسپونسپل ہے کہ اگر شریف خاندان نے فیصلہ کیا وہ نہ میڈیا پر آئے گا نہ کوئی افرٹ کرے گا میڈیا خود ہی دکھائے گا میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک شخص ایک ہی ریکارڈ بار بار بجا رہا ہے دس سال سے تو میڈیا اتنا ہی فارغ ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے لوگوں کو کچھ اور دکھانا ہے اس کی وہی گسی پٹی باتوں کا ٹیپ جو ہے ہر روز ایک گھنٹے کے لیے چلانا ہے اگر تو میڈیا اتنا ہی فارغ ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کچھ نہیں ہونا اس وقت بہت اہم تر چیزیں ہیں کے اوپر بات ہونی چاہیے لیکن میں پھر اس بات پر آوں گا ایسانی بازم میڈیا فارغ ہے نہیں ایسانی بازم میڈیا فارغ ہے آپ کی پارٹی فارغ ہو رہی ہے جو بائی الیکشن ہوئے وہاں سے لے کے یہاں تک آپ کی کیا سکس ہے 2018 کے بعد پنجاب میں حالانکہ پنجاب آپ کا گھر سمجھا جاتا ہے جو کنڈکٹ ہے آپ کو اپنی پارٹی کا کنڈکٹ ہی کرنا چاہیے اور اپنی قیادت سے کہنا چاہیے پاکستان میں آکر ایفرٹ کریں یا بھی میڈیا سے کہنا چاہیے یہ میڈیا فارغ ہے میں تو اس بات پر کہہ رہا ہوں کہ میڈیا جب نواز شریف صاحب پاکستان میں بھی تھے اور مریم نواز صاحبہ بھی تھی تو ہمیں تو بڑی گنتی کا وقت ملتا تھا لیکن خان صاحب کے پاس کوئی تلسماتی جادو ہے کہ وہ عدالت میں بھی پیش ہوتے ہیں تو عدالت ان کو نہیں سوال کر سکتی میڈیا میں آتے ہیں تو گھنٹا گھنٹا ان کی خرافات کے لیے لائیو ٹرانسمیشن ہو جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب الیکشن ہوگا الیکشن میں پھر بیٹل آف نیریٹیوز ہوتی ہے اور ہم لوگوں کے سامنے دوزار تیرہ سے اٹھارہ کی کارکردگی اور خاص طور پر پنجاب میں دوزار آٹھ سے دوزار اٹھارہ کی دس سال کی کارکردگی رکھیں گے اور جب خان صاحب بھی عثمان بزدار صاحب اور پرویز الائی صاحب کے دور میں جو پنجاب کی بد انتظامی ہوئی ہے جس کو لوگوں نے بھگتا ہے رشوت کے جو ریٹ تھے وہ سو سو گناہ بڑھ گئے تھے ایک غریب آدمی کو اپنی ملکیت کی فرض لینے کے لیے کئی کئی لاکھ روپے رشوت دینا پڑتی تھی افسروں کے جس طریقے سے اپوائنٹمنٹس ہوتے تھے تو اب خود آپ نے دیکھا گورنر سرول نے کہا کہ اس طرح کبھی ہم نے اپوائنٹمنٹس بکتی نہیں سنی تھی نہ دیکھی تھی جس طرح پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی ہے تو یہ سب باتیں الیکشن کے دوران سامنے آئیں گی اور مجھے یقین ہے کہ پنجاب کے عوام جو ہیں کار کردگی کے اوپر فیصلہ کریں گے اور ایسا ایک بات صاحب اس وقت دائرے جو عمران خان صاحب کا پہنے چار سال کا دور تھا اس میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ پر قدغنے تھی آپ کے چاہے مریم نواز صاحبہ ہوں نواز شریف صاحب ہوں میڈیا پر انہیں دکھانے میں پھر آپ لوگوں کو جیلو میں بھی ڈالا گیا اس وقت تک کے معاملات تو نظر آتے ہیں آٹھ ماہ سے آپ کی حکومت ہے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے جو پہلے کہتے تھے کہ ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کے ساتھ بے ساکھیاں ہیں آپ اس وقت لیول پلینگ فیلڈ آپ کے پاس ہے نہ آپ کو ٹارگٹ کیا جارہا ہے نہ آپ کو سینسر کیا جارہا ہے نہ ہی عدالتیں آپ کے خلاف فیصلے دے رہی ہیں اب تو الٹا عمران خان آپ پر الزام لگا رہا ہے آپ کہتے تھے بے ساکھیاں ہٹیں گی تو عمران خان دھڑام سے گر جائیں گے اب تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ بے ساکھیوں پر کھڑیں نہیں عمران خان صاحب تو اب گر رہے ہیں بے ساکھیاں ختم ہوئی ہیں تو اب آپ آ کر لوگوں میں پوچھیں ان کا کس طریقے سے کس تیزی کے ساتھ آپ گراف نیچے جا رہے ہیں اور جو خاص طور پر اب ان کے کرپشن کے واقعات سامنے آئے ہیں لوگ جو ان کے بڑے پرجوش حمایتی تھے اب وہ ہمیں رابطہ کر کے ہمارے حلقوں میں واپس مسلم لیگ نون میں لوٹ رہے ہیں جو ان کی پارٹی چھوڑ کر آ رہے ہیں ادھر ہماری طرف آ رہے ہیں تو ان کی اب وہ شائن جو گیند کی ہے وہ بالکل خمٹ چکی ہے اور اس گیند میں اتنی نرم ہو گئی ہے کہ ریورس ونگ بھی نہیں ہو سکتی تو انشاءاللہ تعالی یہ ان کو ابھی اگلا الیکشن ہوگا پتہ لگے گا کہ جو میک اپ انہوں نے کیا تھا ایک ایک کر کے وہ سارا میک اپ دھول رہا ہے اور عمران خان صاحب کا جو اصل چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں اس لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے جب بھی الیکشن ہوگا تو ان کا یہ بیانیاں جو لوگوں کو جھوٹ کے اوپر بنا کے بیچا گیا جس میں صفر کارکردگی ہے لوگ کارکردگی دیکھنا چاہتے ہیں آج جو کانٹے ہم چوک رہے ہیں یہ سب مہنگائی کے اور ملک کی بربادی کے وہ کر کے گئے ہیں آپ دیکھئے دس ارب ڈالر کی جو پلیج ہوئی ہے پاکستان کے لیے کیا یہ سفارتی کامیابی نہیں ہے کس طرح پاکستان کے دوست آپ پاکستان کی مدد کو آ رہے ہیں کیا یہ سفارتی کامیابی نہیں ہے لیکن ہم نے اب ملکی معیشت کو ہمیشہ دوستوں کی مدد پہ تو نہیں چلانا اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کی بنیاد کو دوبارہ وہیں کھڑا کریں جہاں ہم نے دوزار سترہ اٹھارہ پہ چھوڑی تھی مگر اس میں مسئلہ ہے اب اگر اپریل میں ہو گئے الیکشن تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں عمران خان صاحب جیت گئے تو جنرل الیکشن اس کے تین مہینے بعد ہو رہا ہوگا تو نہ آپ مانیں گے کہ پنجاب حکومت عمران خان کی اور آپ پنجاب میں الیکشن لڑا ہے ہوں نہ مولانا فضل رحمان یا آئینٹ بھی مانیں گے کہ خیبر پختونخواہ میں عمران خان کی حکومت اور آپ الیکشن لڑا ہے ہوں اگر آپ جیت گئے تو عمران خان صاحب اس بات کے لئے تیار نہیں ہوں گے کہ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہو اور وہ اس کے تحت الیکشن لڑا ہے ہوں تو یہ تو ایک کنٹینئوس کرائیس ہے اس سے کیسے نکلیں گے یہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی کرائیس بھی ہے اور ایک کانسٹیوشنل کرائیس بھی ہے اس لیے کہ خود عمران خان صاحب کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ کے ذریعے یہ فیصلہ کر کے گئے ہیں کہ اگلے عام انتخابات نئی مردم شماری کے اوپر ہوں گے اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلی مردم شماری ہے اس کو کنڈیشنلی ایک فیڈریٹنگ یونٹ جو صوبہ سندھ ہے اس نے اس وقت منظوری دی تھی اور کہا تھا کہ اگلا الیکشن ہم قبول نہیں کریں گے پرانی مردم شماری کے اوپر لہذا اسی لیے سی سی آئی کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگلا جنرل الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری کے اوپر ہوگا جو اس وقت انڈر وے ہے جس کے اوپر اب کام ہو رہا ہے تو لہذا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا کوئی ایک کانسٹیوشنل کرائیس تو نہیں پیدا ہوتا چونکہ سی سی آئی کا فیصلہ عمران خان صاحب کر کے گئے ہوئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری کے تحت ہونا چاہیے تو آپ عدالت جائیں گے اس بات کو لے کے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پرانی مردم شماری کے تحت صوبائی الیکشن ہو جائیں اور پھر بعد میں وفاقی حکومت کے جو الیکشن ہو رہے ہیں وفاقی اسیمبلیوں کے قومی اسیمبلی کے وہ نئی مردم شماری کے تحت ہو رہے ہیں یہ آپ معاملہ چیلنج کریں گے عدالت میں کہ پرولانگ کرائیں گے یہ تو اب الیکشن کمیشن کے دیکھنے کا معاملہ ہے کہ اگر کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ یہ فیصلہ دے چکی ہے وہ ایک آئینی باڈی ہے اور وہ فیڈریٹنگ یونٹس کا ایک آئینی ادارہ ہے اگر اس نے یہ کہا ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری کے تحت ہونا چاہیے تو پھر کیا اس فیصلے کی روشنی میں آپ پرانی مردم شماری جس کو کہ متروک کر دیا گیا ہے اب اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں چونکہ اس کو صرف ون ٹائم اپروول دی گئی تھی دوہزار اٹھارہ کے لیے مشروط طور پہ تو کیا اس مردم شماری کے تحت آپ ایک نیا عام انتخابات کرا سکتے ہیں لیکن ایک پوری اسیمبلی کا اور پورے جنرل الیکشن کا انعقاد کیا اس پرانی مردم شماری پہ ہو سکتا ہے جبکہ نئی مردم شماری انڈر وے ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کو الیکشن کمیشن کو دیکھنا پڑے گا این کی روشنہ مگر اگر آپ کی وفاق میں حکومت نہ رہی کیونکہ اندیا دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے صدر مملکت کہہ سکتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف سے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں اور ایمکیو ایم ظاہر ان کی خواہش نہیں پوری ہوئی ہے کہ بلدیاتی الیکشن نہ ہو وہ آپ سے الگ ہو جاتی ہے تو آپ مسائل میں گھر جائیں گے اعتماد کا ووٹ لینا مشکل ہو جائے اس وقت سوال ہمارے مسائل میں گھرنے کا نہیں ہے اس وقت سوال پاکستان کو مسائل سے نکالنے کا ہے اس وقت پاکستان کو پولٹیکل سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے پوری دنیا جو ہماری مدد کر رہی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ ہم سے یہ سوال بھی پوچھ رہی ہے کہ آپ لوگ اپنے ملک کے پولٹیکل سٹیبلیٹی کو کیسے فکس کریں گے اگر آپ اپنے ملک کی سٹیبلیٹی کو فکس نہیں کریں گے تو کوئی اور آپ کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا لہٰذا ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہم نے ملک کے اندر کیا تھیٹر لگا کے رکھنا ہے کیا سیاسی تھیٹر کے ذریعے ملک کو چلانا ہے یا ہم نے اپنے ملک کو سٹیبلیٹی کے ساتھ ان بہرانوں سے نکالنا ہے جو کہ بڑے سنجیدہ بہران ہیں سوال آپ ابھی بھی لندن میں ہی ہیں آپ کی ملاقات بھی ہو گئی آپ یہ تو بتا رہے ہیں کہ چند دنوں میں مریم نواز صاحبہ آ جائیں گی آپ نے پریسر میں بھی کہا دس دن میں آ جائیں گی مریم مورنکزیب صاحبہ بھی بتا چکے گے تھرڈ ویک میں آ جائیں گی مگر ابھی بھی آپ کے پاس تاریخ نہیں ہے کوئی کہ نواز شریف صاحب آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو ان کا کوئی ارادہ ہے نہیں حالانکہ یہاں تو پارٹی بقاعدہ وپیل ہی کر رہی ہے رانہ سنولا صاحب نے بھی کل ہمارے پروگرام میں کہا درخواست کریں گے نواز شریف صاحب سے کہ پنجاب میں الیکشن ہو تو اس کی کیمپین کریں آ کے جی اگلے ہفتے ان کے ساتھ یہی بات تیہ ہوئی ہے کہ نیکسٹ ویک پارٹی کی سنٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں پارٹی یہ تمام سیاسی معاملات کے حوالے سے فیصلہ کرے گی اور پہلے مریم نواز صاحبہ آئیں گی اور جب ملک کے اندر عام انتخابات کی مہم ہوگی تو یقیناً اس کو لیڈ کرنے کے لیے نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوں گے اور میں یہ بات شہازیب ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اب پاکستان کے عوام کو پتہ لگیا اور اگر کسی کو نہیں پتہ لگا تو یہ اس کا اپنا تاثب ہوگا کہ دوہزار سترہ میں نواز شریف کو ایک سازش کے تحت دھکا کر کے نکالا گیا وہ سازش ان کے خلاف نہیں تھی وہ سازش پاکستان کے خلاف تھی وہ سازش سی پیک کے خلاف تھی اور جو بربادی اس اقامہ کی وجہ سے ہوئی پنامہ کا کیس بنایا گیا پنامہ میں کچھ نہیں ملا تو نکال اس بات پہ دیا کہ اپنے بیٹے سے دس ہزار دھرم کی تنخاہ کیوں نہیں وصول کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان میں کسی زی شعور کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس سازش کی پاکستان نے بہت بڑی قیمت ادا کی نواز شریف was not wrong پاکستان was wrong ہمارا ویجن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو اور سی پیک جیسے منصوبوں کو تباہ کر کے آج ہم اس کا خمیازہ بگت رہے ہیں اور ایک اناڑی کو قوم پہ مسلط کیا گیا جس نے اپنا سیر بھی بھڑا اور ملکی معیشت کا انجن بھی ریزہ ریزہ کر دیا